ایک شخص کی والدہ بہت بیمار تھی اور اسپطال کے آئی سیو میں داخل تھی ڈاکٹر ان کو جواب دے چکے تھے ڈاکٹر کا کہنا تھا ان کا بچنا ناممکن ہے باقی اللہ کی مرضی وہ شخص روز اسپطال آتا اور رات وہ گھر جاتا تھا اس کی والدہ کے پاس چند دن باقی تھے وہ معمول کے مطابق رات وہ گھر جاتے ہوئے پیٹرول دلوانے کی گھر سے ایک پمپ پر رکا وہاں اسے ضعیف اومر شخص نے کھانے کا سوال کیا اسے ضعیف کو کچھ پیسے دیے اور کہا یہ میری والدہ کا صدقہ ہے اس ضعیف اومر شخص نے دعا کی اور وہ شخص اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا معمول کے مطابق جب صبح وہ اسپطال پہنچا تو والدہ کو بستر پہ نہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا اور نرس سے گھبرائی ہوئی آواز میں سوال کیا میری والدہ کہاں ہیں نرس نے جواب دیا آج آپ کی والدہ کی طبیعت موزاتی طور پر ٹھیک ہو گئی ہے ہم نے انہیں تازہ آواز کھانے کے لیے بھار کولیڈور میں بھیجا ہے وہ دوڑتا ہوا اپنی والدہ کے پاس گیا اور پوچھا یہ سب کیسے ہوا والدہ نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص مجھے ہاتھ اٹھا کر دعا دے رہا ہے اور جب صبح آگ کھلی تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور اب تمہارے سامنے ہوں اللہ کی رہاں میں دیا ہوا صدقہ اگر سچے دل سے دیا جائے تو دینے سے پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے صدقہ ستر بلاوں کو ٹال دیتا ہے اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے ضرور نہیں صدقہ لاکھوں یا ہزاروں روپے میں ہو تمہارا اپنے بھائی سے مسکرہ کر پیش آنا بھی صدقہ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی